مٹا کے طرح اطلاع کر کے چلو گے اللہ ہو اکبر اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے کانوں سے جانا سنا ہوگا قیامت کے بھی اس کے کان میں آرکھ سیسا فیڑلا کر کے ڈالا جائے گا پتہو کی پہلی نہ کرو نیکو کارو کی کرو نیکو کارو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں نیکو کارو دھاکے سنتے ہیں پتہو کو ایڈیر نہ بناو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ہم تو اسے پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ چالیس سال گوہ سے پاک کے ایسے گزرے کہ ایشاہ کے مضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑی ہر رات مضو کرتے تھے اور ایشاہ اس کی مضو سے ہی فجر پڑتے تھے یعنی پوری رات آپ عبادت میں رہتے تھے میں کہتا ہوں کم سے کم گوہ سے پاک کو ایڈیر بنا لو اور آپ اور ہم ایشاہ کے مضو سے فجر نہیں پڑ سکتے کم سے کم خاندری ہونے کی نسبت سے ایشاہ کے مضو سے ایشاہ ہی پڑھا کریں اور فجر کے مضو سے مجر ہی پڑھا کریں میرے بھائٹوں موت آنے والی ہے غاٹی سے گزرنا ہے قبر میں جانا ہے قبر میں نہ کسی کی دادہ گری چلے گی نہ کسی کی بابا گری چلے گی کچھ نہیں چلے گا قبر میں کو کھرواٹ بھی نہیں پڑھ سکتے بات پڑھوں کو ایڈیر بنانے والوں آج اگر ڈائلال بازنی گفتگو میں بھی ڈائلال بازنی ہوتی ہے تو ہیڑوں کے اس قائمے بات کرنے کا طریقہ بھی ہیڑ میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ کا طریقہ نہ تھا یا ماں حضرتہ اللہ ہو اکبر جس کی صیرت بھی بے میں ساتھ جس کی صورت بھی بے میں ساتھ اللہ اللہ کہا جاتا ہے حضرت عستاد زمن نے یا مولانا حسن نکھا حضرت مولانا حسن بریبی نے کہا کہ تیری صیرت تیری صورت زمانے سے نیڑالی ہے تیری صورت زمانے سے نیڑالی ہے تیری ہر ہر عدا پیالے دلیلِ بےمثالی ہے میرے بھائیو آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناو اللہ والوں کے طریقے پر چلو ان کے نقشے کڑا پر چلو بسترانوں کو ایڈیل نہ بناو عذاب میں کیم افتار ہو کر کے انتاہوہ پر آنگے پڑے رہ گئے اور پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہارے جو دوسرے روز مردہ پڑے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور تم کیوں بول رہے ہو تو اس میں کہا حضور دراصل یہ اس لیے نہیں بولتے کہ انتاہوہ پرشتوں نے ان کے موں کو آگ کی لگاوں سے چکڑ دیا ہے اب یہ کنام نہیں کر سکیں گے یہ بات نہیں کر سکتے ان کے موں آگ کی لگاوں سے چکڑے گئے ہیں انتاہوہ پر پھر آپ نے فرمایا کہ تُو کیوں بول رہا ہے اس میں کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یعنی میں مجرم نہیں ہوں عذاب نازل ہوا تو ان کے صحبت میں بیٹھا ہوا تھا ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب ہوا گیا یعنی مجرم کی حضر صرف کنے گاہوں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے عذاب پر کے رکھتا ہو گیا اور میں کہا اے عیسیٰ دعا کرے کہ میرے نجاتو کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم کے کنارے پر الٹا لکھا دیا ہے اور اب میں ہی جانتا ہو کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیو جو بھولے گاوہ کس صحبت میں رہے ان پر بھی عذاب آتا ہے آج ہمیں کیا ہو گیا موبائل کے سکرین پر آپ کیا رکھ رہے ہو موبائل کے اندر کیا رکھ رہے ہو نشے کو فرموٹ کر رہے ہو نشہ ہماری محلوں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے دہاتوں میں ہمارے علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور سازش کے سکر میں پھیلایا جا رہا ہے ہم اس میں مختلع ہو رہے ہیں نشے والوں کی صحبت میں مرپیٹھو زانیوں کی صحبت میں مرپیٹھو گھنے گاؤں کی صحبت میں مرپیٹھو مجھریوں کی صحبت میں مرپیٹھو دیکھو وہ شخص سے کہنے لگا کہ میں ان میں سے حقیقت میں نہیں ہوں لیکن میں ان میں سے ہو گیا ہوں کیونکہ انڈیس صحبت میں بیٹھا بارکہ اللہ وہ اپڑ اللہ کے بندوں اللہ کی عذاب کو ہم نے صرف کوئی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ایک دن موت ہے میرے بھائی روح کا رشتہ جس کو صرف اٹھے گا یہ رنگین سے یہ رنگین سے گال یہ خوبصورت سے گال یہ گلاب کی طرح کھلتے ہوئے رکسار یہ کب رکے کنڈوں کی گزا بنیں گے میرے بھائی اپنے بازوں پہ جو تو اٹرا رہا ہے اس کو قبر کی مٹی کھائی تھی میرے بھائی حلتہ ہو اکبر قبر کی منزل بڑی کٹی ہے میرے آقا اسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفروم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا اس کے سر پر لکڑیوں کا گھٹا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لئے دیا گیا اس کے داپ میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خیلال کر لیا تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب کیا جائے گا جو بغیر اوچھے لکڑی کا خیلال موں میں کر لیں اس کو بھی پکڑ ہوگی اور عذاب دیا جائے گا جو لوگوں کے پیسے ہڑک کر کے بھاگ جا رہی ہے حتیٰ کی انجاہوں پر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھانے رہے ہیں حرام اور حلال میں کمیز نہیں کر رہے ہیں سب کوئے پھون سوا رہے ہیں کروڑ پتی بنے کروڑ پتی بنے شورٹ ٹائم کے اندر ترکی کرنے کا چکر شورٹ ٹائم بھی ترکی کرنے کا چکر کوئی سود کی طرف جا کر کوئی حرام کی طرف جا کر میرے بھائی نمروک کا کیا حال ہوا سیرون کا کیا حال ہوا یزید کا کیا حال ہوا آپ مجھے بتائیں نہ یہ اکنے اپنے دور کے بڑے بڑے دولتمند تھے ابو جہر کا کیا حال ہوا یہ کوئی چھتا موٹا دولتمند آپ کی نہیں تھا اور آپ کا بڑا تاجی ابو لحب کا کیا حال ہوا بڑا تاجی تستردار کہنا تھا دکیار ان کے اوئے جب آپ سوچو انہوں نے حلال و خرام پر تمیز نہیں کی ان لوگوں نے آنگرد پر ایمان نہیں لایا کہ انجام ہوا ہوتا اور وہ بیلال جسے دنیا غلامی کا تانہ دیتی ہے وہ اللہ کے رسول پر ایمان دائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پر عمل کیا تو دنیا نے ایک دل ان کو دیکھا بیلال کعبے کی چھت پر نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بیلال کے نیچے نظر آتی ہیں یہ عزتیں تھوڑی ہیں یہ عزتیں کم ہیں یاد رکھو میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو تجارت کرو مالبار بنو حلال ذریعے سے شورٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا ڈکیتی کرنا موبائل چوری کرنا حرام کی طرف جانا بچک کے نام پر سوز کے دھندے کرنا اس نام اس کی اجازت نہیں دیتا اپنے مقدر میں جو لکھائے میرے بھائیوں کو کوئی چھیل نہیں سکتا جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا بلکل پہنچے گا اللہ پر یقین رکھو اللہ پر ایمان رکھو میند کرو کابش کرو کوشش کرو اور آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے غرام پر عذاب ہونا ہے وہ دنیا سے کیا لوگ جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب حلال بھی ان میں حساب دینا پڑے گا اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے گا ورنہ اللہ جس سے حساب ہے کون اللہ کو جواب دے سے میرے بھائی اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نہ دل سے تو پیر کو جواب دینے میں شرمات پیر اسے بات کرنے میں ہاتھ کھاپتے ہیں مبائیو میں ہاتھ کھاپتے ہیں ہم نے اپنے مشید اجازت کو جب بھی فون کی ہاتھ کھاپے ہیں کیسے بات کریں کیا بات کریں بے اجبی نہ ہوئے اگر مرشید سے صحیح محفت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کھاپی ہے اللہ کو کیا جواب دیں وہ اللہ جو کہتا ہے وَتُقَنِّمُنَ عَيْتِهِمْ وَتَشْحَزُ عَرْجُلُمْ بِمَا كَانُ جواب دیں گے تو قیامت میں عبدالقادر کو اندھا ہوتھا تھا یہ وہ لوگوں کے عشید تھے جواب سے آدم داری پکڑ کر راتوں کو روک بھی ہوتا ہے کہ جواب سے آپ دیکھیں جواب پاک نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا بہت مالدار تھے جواب سے روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاید حق کا تو بھی محصر نہیں آتا تھا اتنا قیمتی پہنتے تھے راتوں کو روکے جاڑی پکڑ دیا نا میں تیری بارگاہ کے اندر جو کیا جواب دوں کا جب تو مجھ سے سوال پچھے گا حساب لے گا کیا تھا اور یہ نیا نفس کے لیے پہنتے تھے بہانہ تھا آج میں پہنوں گا تل کسی غریب کو پہنا دو گا اس لیے ان سے نیا پہنتے تھے یہ فکر تھی فرما دیئے کہ نیکیوں کی تختر کو میں نے اُنٹ کو نٹ کر دیکھا کھانا کھانے سے فڑی کوئی دیکھی مجھے نظر نہیں سرکار بہت سے یادم فرماتے ہیں میرا دیم چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخروف کو کھلاتا رہا کھلانے میں بڑی دلتشپی تھی خدا نے ان کی یہ تمنہ یوں پوری تھی کہ جہاں دیئے کے نام پہ آج بھی دنیا کھانتے تھے سرکار بہت سرکار بہت ہر والی نوع سرکاری پر منایا جاتا ہے لیکن یہ جہاں بہت سے یادم ہے سترہ تاری کو کرو دو گیار بھی ہی ہے پندرہ کو کرو دو گیار بھی ہی ہے ایک تیس کو کرو تو بھی گیار بھی ہی ہے ہرے ابھی گیار بھی کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی دوست عظم کی محفظ تجی ہوئی ہے با 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 سرکار بہت سے مہینہ ہوئے لیکن پھر بھی وہ روتے تھے ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ارے مولانا چھوڑو یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ قریب ہے بخش دے گا اللہ قریب ہے بخش دے گا اللہ قریب ہے بخش دے گا میں نے کہا بالکل وہ قریب بھی ہے قریب بھی ہے قریب بھی ہے قریب بھی ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ انہوں نے قریب قریب بھی کارنے قریب 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 بے شک ہے کیوں سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں بتا تھا کہ وہ قریب ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے جس کے بستر پہ قرآن نازم ہوتا ہے وہ احمد عائشہ صدیقہ ہے جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو ڈپٹے سے آنسو پوچھ کے پوچھتے ڈپٹہ بھیج جاتا تھا صبح کو ڈپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھول کے نچوڑے جاتے ہیں پانی کے بعد اممہ آئیشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے کوئی مبالبہ نہیں کرنا ان کی صیرت پڑھ کے دیکھ لیں میری بہنوں کا ہاتھ یہ ہے کہ اللہ ہو اپر اللہ ہو اپر لا ایرہ نہیں کرتا معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے برا مت ماننا ماننا یہ واضح نصیت بھی میں فلس کے ہاتھ بات نہیں جائے گی ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد چالیس چالیس دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے آٹا دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاکی بغیر گسل کے رہتی ہے اور پھر ان کو گھمڑ ہے کہ ہم جنیت میں جائیں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لئے اللہ نے سور نور کی آیتیں نازل فرمائی گئی جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے وہ اللہ ہوتا ہے خدا جس کی پاکیزگی اعلان کرے رات رات پر روئے وحفرت کی دعا کرتے ہیں اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا اللہ کی زہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لئے ان کو گھمڑ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں ہیں اللہ کرے تم جنت میں جاؤ سب جاؤ لے حساب جاؤ تمہارے سب کے میں بھی جاؤ لیکن بڑی قاضرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت بزار رہے ہو عورتیں باری کو پتنے لباس پہن چکی ہے نکٹے کو مفدر بنا چکی ہے عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے لوتے تھے ایک دن سیدہ فاطمہ تو زارہ نے پوچھا بابا آپ اٹھوں میں سر رکھ کے لورے فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شبہ مراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ لے میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو احتحال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر آنڈا لکھایا تھا عورتوں کو باندھ کر جہنم میں آنڈا لکھایا گیا تھا اور ان کے سر جائیسے کھول رہے تھے جیسے چھولے پہ ہانڈی کھول ان کے سر کھول سے میں نے دیکھا میں کیوں نہ باؤں فاطمہ ان عورتوں کا عذاب مجھے ندا رہا ہے میری بیلوں چہنم کا عذاب ہی کچھ گھن رہا تھا کہ چہنم پہ پالوں سے پان کے لکھایا گیا اور خوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چھولے پہ ہانڈیاں کھول بھی ہے تو پوچھا سیدہ نے بابا ان کی خوپڑیاں کیوں گوڑ نہیں کی ان کو سان کے باغوں سے کیوں باغ آ گیا تھا تو آقا فرما کے ہے وہ بغیر جو پٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی ساتھ کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب کیا گیا ہے میری بہنوں حیر علیہ کی عذاب کو پتاش کرنے کی طاقت اگر بھٹی کا چھٹکا لگ جائے فال اللہ اکبر اگر چائے گرم گرم ایک مٹ مو میں ڈالنو زبان جل جاتی ہے تو دن پر کھانا نہیں اچھا لگتا میری بہنوں بتاؤ سچے نبی کا فرمان سازی کو مزدوک کا فرمان رحمت اللہ علمی کا فرمان جس میں اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبیش ہی نہیں بھی اگر یوں ہی جانب میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے وہ جانب کی آنگ جس میں پہاٹ پکل جائیں گے اس میں اور کو کوندہ نٹ کھایا جائے بانوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سان کھوڑنے لگے کھوپڑیاں کھوڑنے لگے بچہ کیا ڈپٹوں کو مصرر کی طرح نٹ کھا کر بگئے ڈپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی تو یہ ہان ہوا اب آپ سے پشتا ہوں اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تُو ڈپٹے کی طال تاکیب کیوں نہیں کرتا اے شوہر اگر تجھے اپنی بیدی سے پیار ہے اپنی بیوی کو ڈپٹے کی طاقت کیوں نہیں کرتا اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار پسام ڈپٹے کیوں نہیں سمجھاتا اور آپ سے پشتا ہوں بگئے ڈپٹے کے گھومنے میں کونسی فضیلت ہے اور سن کو کھولنے میں کونسی فضلیت ہے اللہ ہو اکبر کل بھی اگر افتر ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقشے قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی اور آٹھ بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی عدت آرہوں کو اگر بنانے میں نہیں ملے گی بہنوں سے کہتا ہوں نئی برداشت کر سکتی میری بہن تم بردی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا توبہ کرو تقریب کی محفل تقریب کی محفل کا مقصد انقلاب ہے تقریبی ہے توبہ ہے کسی مرگ کے سامنے سر کھول کے مچ جاؤ چچا ذات بھائی ہے اس سے بھی بردہ کرو محمود ذات بھائی ہے اس سے بھی بردہ کرو بھوپی ذات بھائی ہے اس سے بھی بردہ کرو یہ جو دنیا کے آوالہ لو کہتے ہیں نا کہ بردہ کیا چیز ہے بردہ کیا چیز ہے ہم نے کہا کوئی میں تو سب نے بردہ کیا کیوں بردہ کرایا تو کہا جراسیم کے در سے میں نے کہا جب جراسیم کے در سے موپے مناس پفان کر کے بردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لکیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت بردہ کرتی ہے تو اس میں حرج کیا لوگ بڑی ہمدلتیاں جتا کے رہے جھوٹی ہمدلتیاں کہ عورتوں پر کیا بزاتی ہوگی جب وہ موپے بردہ بان کر کے بھونتی ہوگی تو ہم کہتے ہیں کوویڈ نے تو تمہیں یہ جراسیم کم ہے یہ صرف جان دیں گے لیکن یہ جراسیم تو آیا میں یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اور پھر میں کوئی بار اپنی بہلوں سے پہ چکا ہوں اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانہ دے تو اس کے تانے کی پرواہ بد کرتا کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے ساتھ کے ڈپٹے کو کبھی چاند و سورت میں نہیں دیکھا میرے امام کہتے ہیں جس کا آن چلنا دیکھا مہو مہرتے اس ردائے نظاحت پر اللہ کو صلاح اور جاتے جاتے بہنوں کو اکنا ضرور حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دی اب میں اسے دعا کرتا جب کلے میں ڈپٹے کو مفضل کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اوندرمو لٹکا کر اس کی کھوکڑی ہانڈی کی طرح کھوڑائی جائے تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ اجنبی مردوں کے ساتھ افیر کرتی ہو ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پاتوں میں گھومنے جاتی ہو فلموں میں جاتی ہو اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو اس دورت کا کیا ہمار ہوگی سریف سر کھولے گئی یہ ہاریا تو جس نے اپنی آبروی بیٹھ کی اس کا کیا لیا اس لیے یہ دنیا ہے دنیا سے پڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں میری بہنوں آپ کو مشورہ تاریخ پڑھ جن عورتوں کو حلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا جن کے بالوں میں مرگی پیروئے جاتے تھے جن کے دھگرے اور جن کے لباس کو اتھانے کے لیے درجنوں کنی سے پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی جن کو پنکھا جھن لے کے لیے درجنوں کنی سے کھڑی رہتی تھی جاؤں دھونوں ان کی کمروں کا نشان ملے تو ہم نے بھی دھتا ہو ہے ان کی کمروں کا نشان درجنوں کنھیں چکھے웠 جا چک!